بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ نیوز کا چینل نہیں ہے لیکن کیا تھا کہ یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ جو میں اسلامی ویڈیو شیئر کرتی ہوں یہ اس سے بھی بڑی چیز تھی انسانیت کی بھلائی کے لیے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کروں یہ بہت ہی اہم خبر ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ خوش خبری ہے پہلے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کسی کو اس امتحان میں نہ ڈالے کینسر جیسی مزی مرض میں لیکن پھر بھی سب جگہ پہ ہوتا تو ہے بندوں کے لیے لیکن ان کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے کہ جو کینسر کے مریض ہیں اور وہ علاج نہیں کروا سکتے یہ کینسر ہسپیٹل کا نام ہے کینسر کیر ہسپیٹل یہ ایشیا کا بڑا کینسر ہسپیٹل ہے یہ لاہور کے نزدیک رائے میں تبلیغی جماعت کے مرکز کے قریب وسیر اکبہ پر تعمیر کیا گیا ہے یہ شوقت خانم سے بھی زیادہ جدید مشینیٹی سے آ راستہ ہے اس ہسپیٹل میں نے کام شروع کر دیا ہے ہسپیٹل میں دور دراز سے آئے لوگوں کے لیے کیامگاہ بھی تعمیر کی گئی ہے یہاں پر غریب لوگوں کو علاج رہنے کا اور کھانے پینے کا بلکل فری انتظام ہے صرف جو صحابی حیثیت لوگ ہیں ان سے علاج کے مناسب پیسے لیے جاتے ہیں یہاں پر افغانستان خیبر پختولخا اور گلگت بلتستان بغیرہ سے مریض آ رہے ہیں جن کا علاج مفت کیا جا رہا ہے شوقت خانم ہسپیٹل میں لا علاج مریضوں کو گھر بیج دیا جاتا ہے جبکہ جہاں وہ بہت زیادہ تکلیف تھے حالت میں موت کا انتظار کرتے ہیں لیکن یہاں پر الحمدللہ دو سو پچاس بیٹ کا علادہ بلوک قائم کیا گیا ہے جہاں پر لا علاج مریضوں کو ڈیتھ تک رکھا جاتا ہے یعنی ان کی موت تک رکھا جاتا ہے اور ان کی زندگی میں تکلیف کو ہر ممکن کم کیا جاتا ہے اور ان کی خدمت کی جاتی ہے یہ بہت بڑی سہولت ہے اور انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس ہسپیٹل کے مطلق اگاہ کریں تاکہ کینسر زیادہ مریض اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں یہاں پر پاکستان کے ناموار اور انتہائی تجربہ کار ڈاکٹر صاحبان کی ٹیم کام کر رہی ہے ہسپیٹل میں مریضوں اور ان کے لواقین کے لیے ایک عالی شان اور جدید سہولتوں سے آراستہ مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے پاکستان نیک و مخیر حضرات کی وجہ سے قائم ہے اور یہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہے ڈاکٹر شہر جار جو کہ مائرے کینسر ہیں ہسپیٹل کے انچارج بھی ہیں انہوں نے بتایا کہ کوئی صاحب جن کو وہ بھی نہیں جانتے روزانہ دو سو پچاس مریضوں اور ان کے لواقین کے لیے کھانا بھی جوا رہے ہیں سبحان اللہ اس ہسپیٹل کا سارا جو ہے نا میں ڈسکریپشن جو لکھوں گی اس میں سارے یہ جو ہے ایڈریس وغیرہ لکھ دوں گی ان کے فون نمبر بھی میں آپ کو لکھ دوں گی تو مجھے امید ہے کہ یہ نیوز میرے پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت ہی معلوماتی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور آپ کو سارے مشکلوں پریشانیوں سے بچا کے رکھے آمین پلیز مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا اور اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا